تری گورجس ڈیم 1993 میں بننا شروع ہوا جس پر بیق وقت 40,000 لوگ کام کرتے تھے پورے 17 سالوں کی محنت کے بعد 2011 میں یہ پوری طرح سے فنکشنل ہوا یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے اس میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا تھا سانشتانوں کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ کنکریٹ اگر سوزر لینڈ جیسے ملک میں ڈالا جائے تو پورے کا پورا ملک 2 فٹ کنکریٹ کے اندر دھنس جائے گا اس کے علاوہ یہ اتنا زیادہ پانیا سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کے گھومنے کی رفتار 0.06 مایکرو سیکنڈ کم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے پورا دن 0.06 مایکرو سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے اور اس ڈیم کی وجہ سے چین کے لوگوں کو سلاب جیسی آفہ سے بچا لیا گیا جس کی وجہ سے تقریبا 30 کروڑ لوگوں کی زندگی ہر سال محفوظ رہتی ہے اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں